آج میں مووی ایکسپلین کروں گی The Root of the Problem مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ریل سٹیٹ میں کام کرتا ہے اور گھر پیشتا ہے اس آدمی کا نام پول ہے یہ اپنا کام اچھے سے نہیں کرتا گھر میں موجود بہت سارے فالس وہ چھپا دیتا ہے مگر اس کے کسٹمر پھر بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہے تو بھی ان کے پاس کال آتی ہے کہ پول کی وائف کے انکل کی دیتھ ہو گئی ہے پول کی وائف اپنے انکل سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ان کی دیتھ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے نیکس سین میں اس کے انکل کی انہیریٹنس دسکرس کرنے کے لیے پول ان کے آفیس میں آیا ہوا ہے بہاں پر انکل جون کے فرینڈ بھی موجود تھے اب یہاں پر پول تو شاکت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو انہیریٹنس میں پیسے نہیں بس ایک پلانٹ دیا جاتا ہے اب پول جب اس پلانٹ کو اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا اس کا تو یہ دل کرتا ہے کہ وہ پلانٹ کو گھر میں بھی انڈر نہ کرے ہم پول اور اس کے وائف کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان دونوں نے تو یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ان کے انکل فیراست میں ان کے لیے بہت زیادہ پیسے اور پروپرٹی چھوٹ کر جائیں گے مگر انہیں کیا ملا انہیں تو صرف ایک پلانٹ ملا اکلے دن یہ اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرنڈ کو فروٹ کیوں کھلاتا ہے پول کی ایک بیٹی بھی ہے جو اپنے فادر کے اس رویے کے وجہ سے پہت زیادہ فیٹ اپ ہو چکی ہے اس کے بعد پول کو ہم اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جو کچھ ٹائم نکالنے کے بعد اس پودے کو پانی دے دیتا ہے مگر جیسے ہی یہ اس پودے کو پانی دیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پودا تو منی ہارویسٹ کرتا ہے اب یہ کھڑے کھڑے اس پودے سے ہنٹرڈ ڈالرز لے لیتا ہے تب ہی اس کے فیملی بھی یہاں پر آ چاہتی ہے مگر یہ اس میچک کے بارے میں اپنی فیملی کو نہیں بتاتا اور ایسے پریٹین کرتا ہے کہ جیسے سب کچھ نارمل ہے اب پول جو واپس گھر آتا ہے تو اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ اس نے بھی پودے کو پانی دیا تھا اب یہ ڈر جاتا ہے یہ اس پاس سے ڈر جاتا ہے کہ شاید اس کی وائف کو بھی پتا چل گیا ہے کہ وہ پودا تو پیسے دیتا ہے مگر اس کی وائف کہتی ہے کہ میں نے پانی تو دیا تھا مگر کچھ خاص نہیں ہوا کہ پودا ابھی تک بڑھا نہیں ہے یہ سن کر پول کے ٹینشن ریلیف ہو جاتی ہے یہ شکر ہے اس کی وائف کو اس میجک کے بارے میں نہیں پتا چلا اور خود ہسے کشی جا کر اس پودے کو پانی دینے لگ جاتا ہے یہ پلانٹ دن با دن ایسے ہی بہت زیادہ پیسے دینے لگتا ہے اور پول امیر ہوتا جاتا ہے اب اکلی دن ایک آدمی چرچ کے لیے فرنڈز مانگنے آتا ہے پول اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اب یہ بہت زیادہ سکھی ہو گیا تھا اس کی فیملی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی اور اب پول اپنی اپیرنس بھی چینج کر لیتا ہے اور اچھے اچھے کپڑے پہننے لگتا ہے یہ ساری تھانکس تو اسی پلانٹ کے لیے ہے جو زیادہ سے زیادہ منی ہارویسٹ کر رہا ہے اگر پول ابھی بھی یہ سیکرٹ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا اب یہ پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پاکٹ منی دیتا ہے اس کے بچے یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اب اس کے بچے یہ چاہتے تھے کہ ان کے فادر ساری زندگی ایسا ہی بیہیو کریں اب پول دن با دن فضول خرچی کرنے لگا تھا وہ اپنے لون کے لیے ایک لون موہ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے لون کا گھاس کاٹ سکے اب یہ ایک گاڑی بھی لے لیتا ہے یہ گاڑی بہت زیادہ مہنگی تھی جس پر پول کی وائف کو بہت زیادہ بسا آتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے اور تم ان پیسوں کو ایسی چیزوں پر خرچ کیوں کر رہے ہو اس کو دن پا دن پول پر شک ہو رہا تھا وہ اپنے ہسپنٹ کے لیے فکر مند تھی کہ کہیں اس کا ہسپنٹ کوئی الیگل کام نہ کر رہا ہو اب اپنی وائف سے آرکیو کرنے کے بعد پول دوبارہ سے شیٹ پہ جاتا ہے جہاں پر اس نے وہ پلانٹ رکھا ہوا تھا اور دوبارہ سے اس پلانٹ سے منی ہارویسٹ کرتا ہے اس دفعہ اس کو پلانٹ سے 100,000 ڈالرز ملتے ہیں تو پول بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا یہ آفیس جاتا ہے تو اس کا فرنڈ جیک اس سے کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی تمہارے حساب سے نہیں ہے اب اس بات پر پول کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اب وہ ایک نیو برینڈ سپورس کار خریدنے چلا جاتا ہے یہ کار والے کو کیش دیتا ہے اب کار سیلز والے کو پول پر شک ہو جاتا ہے اب پول کی انویسٹیکیشن کے لیے ایک ڈیڈیکٹیو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اب پول جو اتنی مہنگی کار خرید چکا تھا یہ جھا کر اپنے فرنڈ جیک کو دکھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ کار مجھے انکل جان کے پیسوں کی وجہ سے ملی ہے مگر جب یہی سپورس کار اور بہت ہی شوکے مارتے ہوئے اپنے گھر لے کر جاتا ہے مگر اس کی وائف کو تو اس کار سے کوئی بھی زیادہ خوشی نہیں ہوتی وہ پول سے پوچھتے لگ جاتی ہے کہ تم اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لا رہے ہو اب پول اپنے وائف کی بیہیوئر کی بچہ سے بہت زیادہ دپریس تھا اکلے دن دوبارہ سے وہی آدمی چرچ کی فنڈنگ کے لیے دوبارہ سے آتا ہے مگر اس بار پول اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا ایکچولی میں جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے چرچ کے ڈونیشن کے لیے یہ اکل جون کا فرنڈ ہے اور اس کو یہ بات بھی بتا چل گئی ہے کہ ابھی تک پول نے اکل جون کا گھر نہیں بیچا اور آج تو چرچ کے ڈونیشن کے لیے بھی پول نے کوئی بھی پیسے نہیں دیے اب پول جب گھر نہیں ہوتا تو وہی ڈیڈیکٹیو پول کے گھر پر آتی ہے اور اس کی وائف سے انویسٹی گیٹ کرتی ہے کہ پول کہاں پر انویسٹ کرتا ہے اور اس کی انکم کتنی ہے مگر پول کی وائف اپنے ہسپنڈ کو ڈیفینڈ کرتی ہے اب وہ بتا دی ہے کہ اس کا ہسپنڈ ایک ٹاپ ریہلٹر ہے جو کہ کھر بیچ کر پیسے کماتا ہے اب اس کے بعد ڈیڈیکٹیو وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ یہ پول سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی تھی اب تب ہی ڈیڈیکٹیو کو پتا چلتا ہے کہ ایک مہینے سے تو پول کے کوئی بھی کمائن نہیں ہو رہی اس کا کام تو صحیح طریقے سے چلی نہیں رہا تو اس نے اتنی مہنگی سپورس کار خیسے خرید لی اب یہ دور سے پول کے ایکٹیوٹیز کو observe کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب پول وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پلانٹ پیسے نہیں دے رہا تھا اور تو اور اس کی وائف روزانہ اس سے ایک ہی question کیا کرتی تھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ depressed ہو گیا تھا اس کے بعد پول انکل جان کے فرنڈ کے آفیس جاتا ہے اور ان کو چرچ کے لیے بہت ساری money بھی دیتا ہے اب انکل جان کا فرنڈ پول کو بتاتا ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کیا کرو پول کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ سکھی ہو جاؤ یہ بات پول کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور وہ بہت سارے پیسے چرچ کی فنڈنگ کے لیے دے کر چلا جاتا ہے تب یہ detective جو کہ پول کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھی آفیس پہنچاتی ہے آفیس میں کتنے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو ابھی ابھی پول دے کر گیا ہے ہاں دیکھتے ہیں کہ پول بہت زیادہ frustrated ہو جاتا ہے کیونکہ پلانڈ اب money نہیں دے رہا تھا یہ بائبل پڑھتا ہے اور بہت ساری books بھی پڑھتا ہے جس سے اس کو پتا چلے کہ یہ پلانڈ اب money کیسے دے گا اب اخلے دن پول کو اپنے بیٹے کے ساتھ game بھی کھیل لی تھی یہ بہت زیادہ جلدی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹا بہت زیادہ upset تھا اب یہ coffee shop پر جاتا ہے اور اسی unemployed man کو دیکھتا ہے تو یہ اس آدمی کو پیسے دیتا ہے یہ آدمی کافی زیادہ حیران تھا کہ پہلی مرتبہ اس آدمی نے اس کو پیسے دیئے ہیں اور کسی بھی reason کے بینا دیئے ہیں اب وہ detective جو دیکھ رہی تھی کہ پول نے اس آدمی کو پیسے دیئے ہیں وہ اس آدمی کو پکڑ لیتی ہے اب جس آدمی کو پول نے پیسے دیئے تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آدمی شاید کوئی drug dealer ہے اور ساتھ ہی میں انکل جان کے friend کو بھی جا کر پکڑ لیتی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی مل کر illegal کام کرتے ہیں اب اس کے بعد پول جیک سے ملنے جاتا ہے جب یہ جیک کے پاس جاتا ہے تو اس کی wife اس کو بہت زیادہ calls کرتی ہے باگر یہ اپنی wife کی سبھی calls کو ignore کرتا ہے اب پول کی wife جو کہ بہت زیادہ پریشان تھی یہ اپنی بیٹی کے ساتھ factory پہنچ جاتی ہے باگر پول کی بیٹی accidentally اسی hole سے نیچے کر جاتی ہے کہ جسے پول نے جیک کے ساتھ مل کر cover کیا تھا اب اس hole میں سے کٹے کی وجہ سے پول کی بیٹی کی بازو ٹوٹ جاتی ہے اب جلتی سے پول کی بیٹی کو hospital لے جا جاتا ہے جیک پول پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے مجھے تمہاری بات نہیں سننی چاہیے تھی وہ کہتا ہے کہ پول تمہاری گلتی ہے تم نے ریلنگ کو fix نہیں کیا اور تم نے مجھے بھی اپنی باتوں میں لگا لیا اب جیک کے جانے کے بعد جیک کی wife کی پول کی wife کے پاس call آتی ہے جو بتاتی ہے کہ آج پہلی مرتبہ میں نے جیک کو اتنی زیادہ غصے میں دیکھا ہے پول کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا یہ اپنی wife سے معافی مانگتا ہے اپنی گلتیوں کی اب اکلے دن پول کے بیٹی ہاؤسپیٹل سے ڈسچارج ہو جاتی ہے جیک کو بھی یہ نیوز سن کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ سب لوگ مل کر گھر واپس آ جاتے ہیں مگر پول کا بیٹا ابھی بھی اس سے ناراض تھا پول اپنے بیٹے سے معافی مانگتا ہے اور آخر کار اس کا بیٹا اس کو معاف کر دیتا ہے یہ اب سبھی مل کر اپنی happy life کی شروعات کرنا چاہتے ہیں مگر تب ہی اکلے دن وہیں detective آ کر officer کے ساتھ پول کو arrest کر لیتی ہے اس کو ابھی تک ایسا لگ رہا تھا کہ پول کسی illegal activity میں involved ہے جیل میں پول انکل جان کے friend کو بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی میں اس آدمی سے بھی ملتا ہے جس کو اس نے پیسے دیئے تھے actually میں detective نے ان سب کو arrest کر لیا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب ملے ہوئے ہیں یہاں پر پول کو پتا چلتا ہے کہ انکل جان کے friend کو بھی اس plant کے بارے میں پتا تھا اور یہی وہ آدمی تھے جنہوں نے انکل جان کو یہ plant دیا تھا انکل جان کے friend پول کو بتاتے ہیں کہ آپ کے انکل بھی پہلے آپ ہی کے جیسے تھے وہ نہ خوش رہتے تھے ان کو ان کے plant سے پیسے تو ملتے تھے مگر اس کے باواجود بھی وہ unhappy رہتے تھے اور آخر کار انہوں نے اس کے بعد decide کیا کہ وہ اپنی money لوگوں کی help میں لگائیں گے انہوں نے charity میں donate کرنا start کر دیا اور اس طرح سے ان کی life better سے better ہوتی گئی یہاں پر پول کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انکل جان جو kids camp چلا رہے تھے وہ actually میں پول کی wife کی parents چلایا کرتے تھے اب اس کے بعد ان لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے jack کی بات پر کیونکہ jack کہتا ہے کہ یہ سارے پیسے ان کو factory sale کرنے سے ملے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں نے پول کو commission دیا تھا factory کو sale کرنے پر اور اس طرح سے پول آزاد ہو جاتا ہے پول اب kids camp کی activity میں involved ہونے کا decide کرتا ہے اور اپنی brands new sports car kids camp کے لیے donate کر دیتا ہے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں especially jack اور grace انہیں پول پر فکر تھا movie کے last scene میں ہمیں دکھایا جاتا ہے پول اپنی family کے ساتھ vacations پر جا رہا ہے جبکہ اس کا وہ planned uncle john کے friend نے واپس لے لیا تھا اور اب وہ انہی کے پاس رہے گا اور اس کے ساتھ یہ movie end ہو جاتی ہے سوال زیانی test